بھارتی فلموں کے نامور اداکار قادر خان چل بسے قادر خان کے بیٹے سرفراز خان نے آج بی بی سی کو بتایا کہ ہمارے والد اب ہمارے درمیان نہیں رہے قادر خان ایک عظیم اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ اکیاسی فلموں کے مقالموں اور سکرپٹ کے مصنف بھی تھے ان کی صحت پچھلے کچھ دنوں سے خراب تھی اور سوشل میڈیا پر ان کی موت کی افواہ کئی بار اڑی قبرستان سے اداکاری کا سفر وہ رات کا وقت ہوتا ہے ممبئی میں گھر کے پاس کے یہودی قبرستان میں ہر طرف اندھیرہ اور سناٹا اور ایک بچہ وہاں بیٹھ کر بچہ وہاں بیٹھ کر ڈائلاغ ادا کرنے کی ریاض کر رہا ہوتا ہے ایک رات یوں ریاض جاری تھی کہ یا ایک ٹارش لائٹ کی روشنی ہوئی اور کسی نے پوچھا قبرستان میں کیا کر رہے ہو بچہ بولا میں دن میں جو بھی اچھا پڑتا ہوں رات میں یہاں آ کر بولتا ہوں اور ریاض کرتا ہوں اشرف خان نام کے وہ شخص فلموں میں کام کرتے تھے انہوں نے پوچھا ناٹک میں کام کرو گے دوستو وہ بچہ تھا قادر خان اور وہاں سے شروع ہوا ان کا وہ سفر جو دہائیوں تک فلموں میں جاری رہا جب قادر خان کے بعد سن 1977 میں مقدر کا سکندر لکھی تو اس میں ایک اہم سین ہے جہاں بچپن میں امیتاب بچن رات کو قبرستان میں ماں کے مرنے پر رو رہے تھے وہاں سے گزرنے والا ایک فقیر یعنی قادر خان اس بچے سے کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات کو یاد رکھنا زندگی کا صحیح لطف اٹھانا ہے تم موت سے کھلو دوستو یہ سین قادر خان نے اپنے گھر کے پاس والے قبرستان سے لیا تھا قادر خان نے ستر کی دہائی سے ڈائیلاگ لکھنے سے لے کر فلموں میں اداکاری تک خوب نام کمائیا تاہم ان کی شروع کی زندگی کافی تکلیف سے بھری رہی کئی انٹرویوز میں قادر خان بتا چکے ہیں افغانستان میں ان کے جنم سے پہلے ان کے تین بھائیوں کی موت ہو چکی تھی جس کے بعد ان کے ماں باپ نے افغانستان چھوڑ کر انڈیا آنے کا فیصلہ کیا جلد ہی ماں باپ کی طلاق ہو گئی اور سوتیلے باپ کے ساتھ بچپن بہت ہی غریبی میں گزرا اس کے باوجود انہوں نے سیول انجنرنگ کا ڈپلوما کیا اور ممبئی کے کالج میں پڑھانے لگے قادر خان حرفن مولا تھا اداکاری کے ساتھ ساتھ وہ چپکے چپکے عثمانیہ یونیورسٹی سے عربی زبان سیکھتے رہے عربی سیکھنے کے بعد وہ دین کے کام میں زیادہ مصروف ہونے لگے طبیعت خراب ہونے کے بعد زیادہ تر وقت ان کا کینیڈا میں بچوں کے ساتھ بھی تھا قادر خان نے فلموں کے سکرپٹ ڈائلاگ اور اداکاری کو اپنے رنگ میں ڈھالا ایک فلم شائق ہونے کے ناتے مجھے ہمیشہ لگتا رہا ہے کہ قادر خان کی قابلیت کا پورا پورا فائدہ شاید ہم نہیں اٹھا پائے ورنہ ایسے مصنف اور اداکار کم ہی ملتے ہیں جن کے پاس اچھی صوبان اچھی تحریر اچھا انداز سب کچھ ہو اب ہم ذرا بات کرتے ہیں قادر خان کے ساتھ گہرے تعلق کے حوالے سے قادر خان افغانستان کے صوبہ کندھار میں عبد الرحمان خان کے گھر پیدا ہوئے والدہ کا نام اقبال بیگم جن کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے پشتین سے تھا قادر خان کا تعلق پشتون قبیلے سے تھا قادر خان کے والد افغانستان اور پاکستان میرے حائش پذیر رہے لیکن پھر انہوں نے اپنا دیس چھوڑنے کا فیصلہ کیا قادر خان نے اپنے ایک انٹرویو میں اپنا وطن چھوڑنے کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے والدین انڈیا اس لیے آئے کیونکہ افغانستان میں میری پیدائش سے پہلے میرے تین بھائی پیدا ہوئے لیکن وہ وفات پا گئے اسی لیے میرے والدین نے اپنا دیس چھوڑنے کا فیصلہ کیا یوں قادر خان کا ددھیال افغانستان تو ننحال پاکستان میں کاکڑ قبیلہ قادر خان کی پیدائش افغانستان میں ہوئی بچپن پاکستان میں گزرا تو جوانی سے بڑھاپے تک کا سفر بھارت میں اور آخری سانس کینیڈا میں لیا قادر خان کی پاکستان محبت اور عقیدت ایک فطری بشری تقاضی تھی لیکن وہ ساری زندگی ایک ایسے معاشرے کا حصہ رہے جہاں پاکستان کے حق میں بات کرنا موت کو آواز دینے کے مترادف ہے قادر خان اوم پوری دلیب کمار اور نصیر خان ایسے نام ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور پاکستانیوں کے دلوں میں عزت و احترام کا مقام ہمیشہ رہے گا قادر خان کے چاہنے والے نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہیں جو آج اس کی وفات پر دکھی ہیں اور رنجیدہ ہیں اگر آپ کے پاس قادر خان کے بارے میں کوئی معلومات ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیں بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ خوارس پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو ہمارا سلام